موسیقی نمسکار کسان بھائیوں ٹریکٹر جنگسن کے سابتہ ایک بلٹن میں آپ کا سواگت ہے آئے نظر ڈالتے ہیں اس سابتہ کے پرمک کبروں پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہریانہ سرکار کی مکہ منتری پرگتی سیل کسانی یوجنہ کی اس یوجنہ کے انترگت کرسی چھیتر میں سریشت کاری کرنے والے کسان کو پانچ لاکھ روپے کا نگت پرسکار دیا جائے گا ہریانہ سرکار کی اور سے کرسی میں بہتر پرنہام پرابت کرنے کے لیے کسانوں کو پروت سائیت کیا جا رہا ہے اس کے لیے ہریانہ سرکار کی اور سے کرسی چھیتر میں سریشت کاریہ کرنے والے کسانوں کو پروسکار سے سممنت کی جانے کا نرنے لیا گیا ہے اس کے لیے ہریانہ راجہ سرکار کی اور سے مکہ منطری پرگتی سیل کسان سممان یوجنا سرو کی گئی ہے اس کے تیت سریشت کاریہ کرنے والے کسان کو پانچ لاکھ روپے کا پروسکار دیا جائے گا اس کے علاوہ سرینیوار اور کئی پروسکار بھی پردان کیے جائیں گے راجستان سرکار نے کسانوں کو بجلی کے بل میں راہت دینے کے لیے مکہ منطری کسان مطر ارجا یوجنا شروع کی ہے اس یوجنا کے انترگت کسانوں کو بجلے کے باقایا بلوں پر لگے بیاز سے چھوٹ ملے گی ساتھی ایک ہزار روپے پرتی ماہ کے حساب سے اندان بھی دیا جائے گا راجستان سرکار کی اور سے کسانوں کو بجلی بل پر رہت پردان کی جا رہی ہے کسانوں کو ایک ہزار روپے کی سبسٹیڈی کا لاب بھی دیا جا رہا ہے میڈیا ریپورٹس کے انصار راجستان سرکار نے کسانوں کو رہت پردان کرنے کی یوجنا بنائی ہے اس کے تحت کسان بجلی بل کی بقایا راسی پر پینلٹی سے بچ سکتے ہیں ساتھ ہی کسانوں کو ایک ہزار روپے پرتی ماہ کا اترکت اندان بھی دیا جائے گا راجستان سرکار کے دورہ لیے گئے فیصلے سے کسانوں کو بل جامعہ کرانے کے لیے سمیں مل جائے گا تو دوسری طرف پینلٹی سے بھی چھٹکارہ مل جائے گا راجستان سرکار نے کسانوں کو پروت سہن دینے کے لیے کرسک اپہار یوجنا سرکی ہے اس یوجنا کے انترگت کسانوں کو ویبین سرینیوں میں لاکھوں روپے کے نگد پرسکار دیے جائیں گے راجستان میں ای نام پورٹل پر رجسٹریسن کرانے والے کسانوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے ای نام پورٹل پر رجسٹریسن کرانے والے کسانوں کے لیے پانچ لاکھ روپے تک کے پرسکار رکھے گئے ہیں میڈیا ریپورٹس کے انوصار راجستھان میں کسانوں کے لیے کرسک اوپہار یوجنا شروع کی جا رہی ہے جو پردیش کے کسانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی کسانوں کو کرسی منڈیوں میں دس ہزار روپے سے ادھکی فصل بیشنے پر پروسکار راسی دی جائے گی اس یوجنا کی عوضی ایک جنوری دوزار 22 سے اکتیس دیسمبر دوزار 22 تک ہے کیندر و راجی سرکاروں کے علاوہ بینکو دورا بھی کسانوں کے لیے کئی لابکاری یوجنا چلائی جاتی ہیں ایسی ایک یوجنا بینکو آف انڈیا نے اسٹار کسان گھر یوجنا کے نام سے شروع کی ہے اس یوجنا کے انترگت کسانوں کو گھر بنانے کے لیے پچاس لاکھ روپے تک کرن دیا جائے گا سرکار کی اور سے کسانوں کے لیے کئی پرکار کی لابکاری یوجنایں چلائی جا رہی ہیں جن کا لاب کسانوں کو مل رہا ہے اس کے علاوہ کئی بینک کسانوں کے لیے آکرسک یوجنایں چلا رہے ہیں تاکہ کسانوں کو آسانی سے لون مل سکے انہی یوجناوں میں سے ایک یوجنا بینکو آف انڈیا نے اسٹار کسان گھر یوجنا نام سے شروع کی ہے اس یوجنا کے تحت کسان نیا گھر بنانے اور پرانے گھر کی مرمت کے لیے رن لے سکتے ہیں اس یوجنا میں کسانوں کو پچاس لاکھ روپے تک کا رن مل سکتا ہے مدیپردیس سرکار کی طرف سے کسانوں کے لیے ایک اچھی خبر آئی ہے راجہ سرکار دوارہ کسانوں کو سوننے بیازدر پر دیے جانے والے لون کی عوضی کو بڑھا دیا گیا ہے اس کے تحت دو ہزار بائیس تیس کے ستر میں کسانوں کو سترے ہزار کروڑ روپے کے لون دیے جائیں گے مدیپردیس سرکار نے سوننے بیازدر پر کسانوں کو رن دینے کی یوجنا کو ایک سال کے لیے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے ورس دو ہزار بائیس تیس کے لیے کسانوں کو سترے ہزار کروڑ روپے بانٹنے کا ٹارگیٹ تے کیا گیا ہے اسی وجنے کے تیت تیس لاکھ کسان لاب اٹھا چکے ہیں ان کسانوں کو چوبیس دسمبر دو ہزار اکیس تک تیرے ہزار سات سو سات کروڑ روپے کا کرج بانٹا گیا ہے امانداری سے سرکاری پیسہ سمیں پر واپس کرنے والے کسانوں کو اس سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے کسان بھائیو آپ پرمپرگت کھیتی کے ساتھ ہی مسالوں کی کھیتی کر کے بھی اچھا منافع کما سکتے ہیں دیش کے کئی راجوں کے کسان اس سے لاب لے رہے ہیں سرکار دوارہ بھی اس کے لیے پچاس پرتیس تک سبسڑی دی جاتی ہے مسالہ فصلوں کی کھیتی کر کے کئی کسان اچھا منافع کما رہے ہیں بندیل کھنڈ کے کسان مسالہ فصلوں کی کھیتی کر اچھی خاصی کمائی کر رہے ہیں مہی راجستان میں بھی کسان مسالہ فصلوں کی کھیتی کر رہے ہیں اسی پرکار دیش کے انعراجوں میں بھی مسالہ فصلوں کی کھیتی کے اچھے پرنیام سامنے آ رہے ہیں اسی کے ساتھ اس کی کھیتی کو سرکار کے اور سے بھی پروت سائت کیا جا رہا ہے مسالہ فصلوں کی کھیتی کے لیے سرکار کے اور سے 50% تک سبشید دی جا رہی ہے اس کا لاب لے کر کسان مسالہ فصلوں کی کھیتی کر سکتے ہیں دیش کی بڑی ٹریکٹر نیرماتا کمپنیوں مہندرہ اینڈ مہندرہ اور ایسکورٹس نے پچھلے سال کے مقابلے گھریلو ٹریکٹر باجار میں ٹریکٹر بکری میں گراوٹ درج کی ہے حالانکہ دونوں کمپنیوں کو نریاد باجار میں فائدہ ملا ہے مہندرہ نے دسمبر 2021 کے دوران گھریلو ٹریکٹر باجار میں 21% کم ٹریکٹر بیچے ہیں کمپنی نے دسمبر 2021 میں 16,687 ٹریکٹر بیچے ہیں جبکہ دسمبر 2020 میں 21,183 ٹریکٹر بیچے تھے مہین نریاد باجار میں دسمبر 2021 کے دوران 582 ٹریکٹر بیچے ہیں جبکہ دسمبر 2020 میں 144 parlاش ٹریکٹر بیچے تھے اس پرکار مہندرہ نے نریاد باجار میں 27% کو عردی درج کی ہے اسکورٹس نے دسمبر 2021 کے دوران گھریلو باجار میں 4088 ٹریکٹر بیچے ہیں جبکہ دسمبر 2020 کے دوران 7,230 ٹریکٹر بیچے گئے تھے اس پرکار گھریلو بکری میں 43.6% کی گراوٹ درج کی گئی ہے وہیں کمپنی نے نریات باجار میں 22.3% کی وردی کرتے ہوئے دسمبر 2021 کے دوران 615 ٹریکٹر بیچے ہیں تو کسان بھائیو یہ تھی اس سبتہ کے پرمک خبریں ان کی پوری جانکاری آپ ہمارے موبائل ایپ اور ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں دونوں کے لنک دیئے گئے ہیں اگلے سبتہ ایسی مہت پون خبروں کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ٹریکٹر جنگسن کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے دھنیاواد